جی اصل میں ابھی جو پہلا ہیدر آباد سے خافلہ ہے وہ مدینہ کے لئے ہی جا رہا ہے تو بہت ساری بدتیں ہیں جو ہم نے سنی ہے لیکن آپ تھوڑا وضاحت کر دے تو بہتر ہے ٹھیک ہے دیکھئے کیسا ہے معاملہ کہ مدینہ کے تعلق سے بعض لوگ سمجھتے ہیں وہاں پر چپل پہن کے نہیں چل سکتے ہیں اور پورے چپل اتار دیتے ہیں کہ یہ قدم نبی صلاح سم چلے ہیں وہاں پر تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ چپل پہن کے نہیں چل سکتے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر فٹولٹ کے لئے کیا جک کریں گے وہ لوگ فٹولٹ چلے لئے ان کو مدینہ کے باہر جانا پڑے گا تو ایسا تو بالکل نہیں ہے اسی طرح جو چالیس نمازے وہاں پڑھنا کمپلسری ہے جو لوگ سوچتے ہیں مدینہ میں چالیس نمازے پڑھنا ضروری ہے تو یہ بھی بات ثابت شدہ نہیں ہے اور اگر آپ شیخ حلبانی کی کتاب جو ہے اس کو دیکھے تو اس میں لاس سیکشن انہوں نے اس موضوع پر جو حج کی تعلق سے جو ان کی کتاب مشہور تو اس کے اندر لاس سیکشن میں انہوں نے مدینہ کے تعلق سے جو بداتوں کی لسٹ دی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے مدینہ کی لسٹ میں پچیس تیس سے زیادہ بداتیں دی ہے جو مدینہ میں لوگ عام طور پر جب جاتے ہیں تو کرتے ہیں اور کئی ساری چیزیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی سے نکلتے ہیں تو الٹے پاؤں نکلتے ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں زیادت کا مقصد مسجد نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیادت ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے باز لوگ وہاں جا کے دعائیں کرتے ہیں چومتے ہیں بلکل شرک ہے بدات ہے اور کئی ساری چیزیں اور بھی ہیں لوگ باز لوگ کہتے ہیں کہ گمت خدرہ کا سایہ نہیں ہوتا حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے سایا ہے ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگوں میں مشہور ہیں اور اگر آپ لوگ سٹڈی کریں بلکہ میں یہ کہوں گا ہماری جو لبائک اللہمہ لبائک جو پروگرام بھی ہے آئی پلس کا اس کے اندر بھی آخری اپیسوڈ میں مدینہ کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں جو لوگوں میں ہیں وہ بتائی گئی ہے اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹفیکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹفیکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم اکتلا